السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک ڈیفرنٹ سی اور کریمی سی چکن کڑھائی کی ریسپی اور بہت ایزی ٹو میک ہے جلدی سے بننے والی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہونے والا ہے آپ اس کو ایٹ پر ضرور ٹرائے کریں دابطوں پر ٹرائے کریں اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کریں چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے لے لیا ہے ہاف کپ آئل ہاف کپ آئل میں میں ڈالوں گی یہ ون کیجی چکن میں نے لے لیا ہے اور چکن کو ہم کر لیں گے فرائے اور بس اتنا فرائے کرنا ہے آپ نے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جو روست والا کلر ہوتا ہے نا اس طرح کا کلر اس پہ آ جائے وہ تقریباً میرے خال سے میڈیم پلیم پہ ٹین ٹو 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 منٹ لگے تھے مجھے اس کو فرائے کرنے میں اور یہ دیکھیں یہ ریکوائیڈ کلر ہے بس ایسا کلر آ جائے تو آپ نے چکن کو نکال کے سیپریٹ کر لینا ہے اور الگ دش میں رکھنے اور اس کے بعد جو ہیں ہم اس کی کپنگ کا پروسس شروع کریں گے رہائی میں جو آئل ہے نا وہ ہمیشہ زیادہ ہی یوز ہوتا ہے یہ میں نے ہاف کپ تقریباً آئل لے لیا ہے ایک سینیم سٹک ہے ایک بڑی الائچی ہے دو سبز الائچی اور ایک جو ہے بادیان کا پھول ہے ان چیزوں کو آئل میں ڈالنے کے بعد ہم کریکل کر لیں گے بس یہ کہ ہلکا سا نا یہ پکنے لگ جائیں یہ دیکھیں اس طرح یہ ہلکی سی کریکل ہو گئی ہے اب ہم جو ہے اس میں پیاز اور ٹیمارٹر ڈالیں گے پیاز میں نے لی لی ہے دو میڈیم سائز یعنی ایک پاو پیاز آپ لی لیں اور ٹیمارٹر جو ہیں آدھا کلو ٹیمارٹر ہے میرے پاس ٹھیک ہے پیاز میں نے باریک باریک چاپ کر لی ہے آپ نے اس کا پیسٹ بلکل نہیں بنانا ٹھیک ہے کڑھائی میں اگر آپ پیاز کا پیسٹ یوز کریں گے تو کڑھائی کا جو ہے وہ تیس خراب ہو جاتا ہے تو ہم نے بلکل باریک باریک سائز کو چاپ کیا ہے سلائس کیا ہے اس کے اور اب ہم اس کو کر لیں گے فرائی اور اس کا نا گولڈن سا کلر ہم کر لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک چھڑک لیں تو پیاز آپ کی جلدی سے براؤن ہو جائے گی یہ دیکھیں گولڈن سا کلر آ گیا ہے پیاز میں اور اب ہم اس میں ٹیمارٹر آٹ کر لیں گے ٹیمارٹر کو میں نے دو دو پیسز میں کر لیا ہے کٹ اور یہ سارے ٹیمارٹر میں رکھ دوں گی اس پہ اور اس کو ہم دھکن دھکے تقریبا رکھیں گے ٹین منٹس میں نے اس کو رکھا ہے اور بلکل لو فلیم پہ جب دس منٹ بعد میں نے دھکن ہٹایا تھا تو ٹیمارٹر بلکل سافٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے آسانی سے اس کے چھلکے اتار رہے ہیں اس کے چھلکے ہم اتار لیں گے اور اس کو اب ہم کر لیں گے پیاز کے ساتھ فرائے کہلیں یا بھون لیں گے اس کا ہم پیسٹ سا بنا لیں گے اور اچھا سا پیسٹ بنائیں گے اور چمچے کی مدد سے اس کو آپ میش کرتے جائیں اگر ٹیمارٹر ہارڈ ہیں نہیں تو آسانی سے پیسٹ بن جائے گا اور یہ دیکھیں سیماٹرو کا پیسٹ بن گیا ہے یعنی اس کی ہلکی سی گریبی تیار ہو گئی ہے اس میں ہم باقی کے مسالے ایڈ کریں گے ون تی سپون میٹرے ہیں ون تی سپون جو ہے نمک ہے ہاف تی سپون گرم مسالہ ہے ون تی سپون جو ہے کرسٹ چلی ہے اور ہاف تی سپون ہلوی ہے اچھا آپ چاہیں تو نمک کی قوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں کچھ لوگ تیز نمک کھاتے ہیں کچھ لوگ کم نمک کھاتے ہیں تو یہ جو ہے نمک جو ہے وہ مناسی بھی ہے لیکن آپ چاہیں تو دیر ٹیبل سپون تک ٹیبل سپون کہہ رہی ہوں تی سپون تک نمک اس میں آرام سے آئٹ کرسکتے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گی کیونکہ کڑھائی کی جو اصل ٹریک اور اصل ذائقہ ہے وہ اس کی بھنائی میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب مسالہ بھون گیا ہمارا تو میں اس میں آئٹ کروں گی چکن کو اور چکن ڈال کے میں اچھی طرح جو ہے تقریباً 4-5 منٹ میڈیوم فلیم پہ اس چکن کو بھونوں گی مسالے کے ساتھ چکن جب ہم فرائی کر کے پکاتے ہیں کڑھائی میں سپیشلی تو بہت زبدست ٹیسٹ آتا ہے چکن بھون گیا ہے اس میں میں نے ڈالیا ہے تقریباً ایک گلاس پانی تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے اس کو ہم میڈیوم ٹو لو فلیم پہ رکھیں گے میں نے 10 منٹس رکھا ہے پانی بھی خوشک ہو گیا ہے لیکن آپ نے اس کو ڈھکن ہٹا کے تھوڑی تھوڑی دربات چیک کرنا ہے دیکھیں پانی بھی خوشک ہو گیا اور چکن بھی بھون گیا ہے اب جو ہم اس میں چیزیں آئٹ کریں گے وہ اس کو بہت زبدست ٹیسٹ دیں گی یہ میں نے 100 گرام دہی لی ہے دہی آئٹ کرنے کے بعد میں اس کو بھون لوں گی اور اتنا بھونیں گے کہ آل سپرٹ ہو 4-5 منٹس میں وہ میڈیوم فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کیا ہے اور دیکھیں اتنا آپ نے اس کو بھون لینا ہے کہ دہی جو ہے وہ اچھی طرح ہماری کڑھائی جو ہے چکن کے اس میں مکس ہو گی ہے اب ہم اس میں آئٹ کرنے والے ہیں کریم کو اور 4-5 ٹیبل سپون یہ میرے پاس کریم ہے آپ گھر کی بھی ملائی لے سکتے ہیں اور اس سے جو ہے چکن کڑھائی کا ٹیسٹ فلالیس ہو جائے گا بہت زبردست ٹیسٹ ہو جائے گا اور کلر سپیشلیس کا بہت زبردست ہو جائے گا تو اب ہم جو ہے کریم کو مکس کریں گے پہلے اور پھر اس کو جو ہے بلکل لو فریم پہ نہ پکنے رکھیں گے خیر میں نے یہ دیکھیں چکن اچھی طرح دہی کے ساتھ مکس کر لیا ہے ہلکا ہلکا آئی لانے لگ گیا سائیڈوں پہ ہری میرچ ہے ہرا دھنیا ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں لے لوں گی سوکھی میں تھی اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسئل کے اس پر ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم ڈھاکے رکھ دیں گے اور جساں کہتے ہیں نا کہ نم لگائیں گے تین سے چار منٹ کے لیے دانے دانا آج پہ نم لگائیں گے اور یہ دیکھیں چکن کھڑھائی زبردستی تیار ہے اب میں آپ کو اس کو مکس کر کے دکھاتی ہوں اور اس کا ٹیکسچر چیک کریں کریمی سا ٹیکسچر ہے اور جو دھنیے سے ہری میرچ سے اور کیا کہتے ہیں اس سے سوکھی میتی سے بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آیا خوشبو بہت زبردست ہے اس کی تو یہ دیکھیں زبردستی چکن کھڑھائی تیار ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور نہیں کی کبھی تو ایک دفعہ میرے کہنے پر ٹرائے کریں بہت زبردستی ریسپی آپ کی یہ بننے والی ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کس طرح کی بنی ہے آپ کی ریسپی اور اگر چینل پر نیو آئے ہیں ریسپی کو فلس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اپنا ریسپی بنانے کے بعد جو ہے پوزیٹیف فیڈبیک ضرور میرے ساتھ شیئر کریں